بسم اللہ الرحمن الرحیم بزلو کرم سے دولے بھائی کے آنے سے پہلے بارات کا ذکر شروع ہو گیا میں بی جے پی کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی ساپ یہ ایشور اپا یہ در اپا کا جھگڑا کیسے ہوا میرے نام پہ ہوا یا ساڑھے چھے سو کور کے سینکشن پہ ہوا ان دونوں کو ملے نہیں ملی تو میرے طرف دیکھ رہے آپ خود دیکھ لیجیے بی جے پی میں خود اللہ کے فضل و کرم سے مالی تو یہ اچھی بات ہے نا ایسا ہی ہونا کیونکہ ان کے نماز کے لیے رکھ گئے تو میں اپنی بات کو جاری رکھوں گا تو یہ ہو گیا اب دوسری بات کانگریز کے لوگ گالی دیا کہ اچھا ہے بھائی ایسا ہے نا انسان کیا فطرت جیسے رہتی انہیں وہ اسی زبان سے بات کرتا جیسا دماغ میں رہا گالی تو گالی دیتا ہوں اب جیسا یو پی کے چیف فینسٹر انہوں مائک سامنے تھا تو لفظ سی بول دیو انہوں ہم اردو میں چیم سے بولتے نہ ہو انہوں سی بول دیو وہ ان کی خابلیت ہے تو کانگریز کے بھی لوگوں کی جو خابلیت رہتی دماغ میں جو بھراوہ رہتا نا گندگی اس کو کچھ بھی بولو آپ وہ زبان پہ نکل جاتی اب میں نہیں بول سکتا میں ٹوینکل ٹوینکل تھوڑا پڑھا ہوں تو انہوں وہ بات بول دیے میں کانگریز کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی صاحب آپ میرے بارے میں ذکر کر رہے بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کو پورے بھارت میں ایک ہی مرد نظر آتا کوئی بات نہیں آپ دعا دو ہزار اٹھارہ میں اسمبلی کلیکشن ہوا تھا کانگریز کے تیرہ ایم ایل اے بی جے پی میں کپڑے اتار کے بھاگ گئے پورے نیو اتارے تیرہ کے تیرے بھاگ گئے بی جے پی میں چلے گئے اب اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے اور پھر کانگریز پارٹی میں بھی دو گروپ ہے انہوں آ کے بول رہے کانگریز انہوں آ کے اور ڈیوائٹ کر رہے بی ٹیم ہے پھلاں ہے یہ ہے ایک بات تو سچ ہے کانگریز میں بھی دو گروپ ہے ایک ڈی کے کا ایک صدرہ ہمائیہ کا ہے ہی نہیں ہے کھلی بات ہے نا ایک ڈی کے کا گروپ ہے ایک صدرہ ہمائیہ گروپ کا اب یہ ڈی کے کے گروپ والے صدرہ ہمائیہ گروپ والے یہ دونوں کی رڑائی چل رہی ہے یہ بھی اچھا ہے ہمارے پیچھے پڑھنے پڑھتے تم لڑتے رہو اللہ کرے تمہاری اور اللہ کرے کہ لکشمن اور ارجن میں اور دوریہ پیدا ہو اللہ کرے کہ یدورپا اور اسورپا میں اور دوریہ پیدا ہو آپ آمین تو بول سکتے نا بولو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی مٹا ہو اور booster دوریہ پیدا ہٹ ہمارے تو آرکو چیز بنے تمہارا کو چھوڑ کے بھاگ گئے میرے پکوچھ کے بھے یا من کو کلیانی ویڈیانی کھلا تھا ہاں جاؤں گئے 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 تین گئے گئے اب اس کا ذمہ دار کون ہے ہر چیز کا انہیں اگر کچھ بھی کل کلیان بسکوہ کھلیان میں اگر مروبی باگ میں دی صبح چار مجھے نہیں شیرمانی گریب ہوگی آسے بھینس دودھ میں دی نہیں نہیں آسے کچھ بھولے ہوگی بھولیس والے گئے ہوں کے بابا چودری بیانوں کو آسے یعنی ہر ہوگئی بھروت اکبر کی کہ ہر چیز کچھ بھی ہو جو نہیں جو مکرہ بھائی ساپ وقت ہے گردن موٹی ہے ہمارک جھوکنے سکتی اگر نہیں جھوک سکتی تو کم سے کم بیٹ کے جھانک لو گریبان میں اب ان کیا ہی تین بھاگے کاملے اس کے تیرا بھاگے اور پھر انہوں نے ماندلیس کو بیٹی ماندلیس ووڈ کاٹ لے آئے اور پھر بولتے لئے ان کو پیسوں سے خرید کیے ارے بھائی ساتھ تم بکنے تیار ہو تو اور پھر بیچے بھی نے تو مہشہ اللہ لکشمائن جاریو سیڈی فالنگا سیڈی کیا ہے خود خود ریپنا دیں گنگر کیا ہاں کا گناہ بھی ہوتا نہیں اتنا مگر سیڈی ہے لکشمائن جاریو ہاں اب یہ سب اصل خصہ کیا ہے تکلیف کیا ہے آپ کو بولتا ہوں تکلیف یہ ہے کہ مندلس اتحاد المسلمین کا الیکشن لڑنا ان کے لئے بہت تکلیف دے ہو وہ ہرگیز یہ نہیں چاہتے کہ بسوہ کلیان میں غریب اور حضروں اہام کی ایک لیڈرشپ بنے یہ ہرگیز برداشت نہیں کر سکتے کانگریس بی جے پی جے ڈی ایس والے ان کو ڈر اس بات کا ہمیشہ یہ مندلس والے جہاں بھی جاتے لیڈرشپ کو بناتے اور ہمارا کام بھی یہی ہے کہ زمین سے ایک لیڈر بنے کیونکہ نہ آسمان سے کوئی زمین آنے والا ہے نہ کوئی زمین سے نکل کر کوئی لیڈر آنے والا لیڈر آپ کے درمیاں کوئی بنے گا اور وہ بنے گا انشاءاللہ و تعالی بس واقعیان بنے گی انشاءاللہ و تعالی اور وہ آپ کو بنانا میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے آ کر لڑتا رہو گا مگر بنانا تو آپ کو ہے اور یہ بننا ضروری ہے کیونکہ جب اہلے غیرے ہماری زندگیوں کا فیصلہ کرتے آئے ہیں اب اہلے غیرے نہیں کریں گے اب بس واقعیان آپ کا بھائی آپ کا باپ آپ کا دوست آپ کا رشتدار کرے گا یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا ان کا مہتاز کا جی بی ایس کا بی جی پی کا کہ ان کو کبھی بھی ان کی لیڈرسیپ بننے مت دو ان کو مہتاز بنا کے رکھو ہمارا ان کو مہتاز بنا کے رکھو ان کو ہمارا گر ان کے دلوں میں بکھا کے رکھو ان کو خوف دلاؤ ان کو نا امید کر دو ان میں کبھی جستجوب کرنے کی سکت پیدا نہ ہو سکے ان میں حرکت کرنے کی کیفیت پیدا نہ ہو یہ ان کی کوشش ہے اور میں اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ کشمیر سے کنیاں تمہاری تک اصد الدین اویسی اور میرے تمام منلی صرف کا اس وطن عزیز میں مظلوم عمال کی ایک نئی لیڈرسیپ کو پیدا کریں گے جب تک زندہ رہے چھے یا سات سیٹ پر رکھنے ہوا سات سیٹ پر اتنی تکلیر اتنی تکلیر ایچ لیک لاری چلانے والے کانٹراکٹر بیلر بیٹری کا چارج کرنے والے سب پورا انجن کھل کے رکھ دیتے ہیں یہاں پر رکھتے ہیں تو اتواستے تکریر کا آباز بھی انجن کو کھولا کرتے ہیں کھولی انجن کو کھولا بھی پورا اٹھارا نے کھولا تھا بانن اٹھا کے کھولی بھی کھولا تھا میرے گروہ تھوڑا آتا گاڑی کا سیاسی گاڑی کا آپ اصل گاڑی چلانے والے ہیں اور انشاءالدہ و تعالی مجھے یقین ہے کہ بسوا کریان میں آپ ایک نئی تاریخ کو رخم کریں گے انشاءالدہ اسی لیے ہندلی سے اتحاد الوسلامی کے نارگ گنبرگا سے الیاز باہوان صاحب کو ہم اعلان کر دیئے لوگ بولے ارے میں الیکشن کو دو سال ہے دیڑ سال ہے اعلان کر دیئے کہتی جلدی میں لات شادی کی تاریخ نظمت ہوئے باستے دورے کتھائے کرتے نہیں کرتے دورا بھول ہیں بات تو پکی کرنے روحہ بات مجھے پھائیں گے بات مجھے پھائیں گے تو ہم بھی الیاز باہوان صاحب مجھے پھائیں گے کہ آنے والے یہ الیکشن میں تو ہمارے تینڈیٹ ہیں بابا چوزلی ہیں اسمہلی کے الیکشن جب آئیں گے انشاءاللہ ہم نا صرف گلو برکا بلکہ بیدر کونہ بار کی جاتے ہیں بہت چکا ہے چرنا ٹا کم ہم کینڈیٹ سڑا کریں گے ہم بات کر رہے ہمارے گلو برکا کے صدر کا نام عبد الرحیم ہے ان کو اور ایک نام میں ان کا نئی باؤن شاہدہ مرچی سے مرچی سے تو مرچی کو لگا دی ہم ان کے مرچے تو یہ لڑنا ہے الیکشن الیکشن لڑنے کے لیے پھولی مجلس تیاری کر رہی ہے اسمان غنی ابھی تقریف سنے آپ کنڈا زبان میں ایسا پانی کیسا بھولتے ہوں تڑا 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 اسمان غنی صاحب ابھی مرکو بورے تھے صاحب بھولی کو جانا ہے بھولی کے مفتی صاحب بھولی کے خاضی صاحب آئے تھے ادراباد بولے آپ آئیے اب میری کوشش ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہ وہاں جاؤں میں وعدہ کیا تھا کہ رمضان سے پہلے آوں گا مگر یہاں کا زمنی انتخابات آگئے بنگال کے الیکشن میں بھی جانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجلس اتخاب مسلمین ہاں خوشش کریں گے عثمان غنی صاحب تو یہ مجلس کا حضور ہو گئے کہ ہماری بہن کو جیب میں مجلس اتخاب آکے جیب میں ملنے کی مجھے بڑی کلیف ہی اور مجھے ان کی بات صحیح بھی لگی بعض وقت سچ گولنے سے انسان کی انا کو تکلیف ہوتی ہے مگر اس انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ سب چاہیے ہمیں دلی سے صبح فلائٹ لے کے آیا اور شیئی لہ بیدر کی جیل کو گیا اور جا کر ہماری بہن سے اور ان سے ملاقات کیا یہ سب چیزیں ان کو پسند نہیں آتے ان کو یہی تکلیف ہے اب کانگریس والوں کا ایک اور مسئلہ ہے ان کے بہت بڑے لیڈر ان کا نام میرے سکتا ہوئی انہوں ہار گئے امیریٹی میں امیریٹی میں ہار گئے امیریٹی میں امیریٹی میں امیریٹی میں کھرنا ٹرکا کا الیکٹر کیلے ایکشن ہوڑا الیکشن میں سمندر میں کھوٹکے تیر کیا بتائیے اگر میں یہا کر بسپا کھلے چودری صاحب آجا میں تل کو بناتا ہوں کیا بناتا ہوں نہیں مانوں کتوں کو بناتے نہیں مانوں تو یہ کاموریس پارٹی کا یہ حال ہو چکا رہے اب جی ڈی ایس کا معاملہ از آئی کہ ان بچار ایک کے بعد ایک کے بعد ان کے بٹکہ گنتے جائے اسی لیے میرے آپ سے دوزادی شہر کے سترہ آگر کے دن آپ متحدہ طور پر بے خوف ہو کر آپ مندی سہتحاد مسلمین کمیدوار کے ہف میں اور پی بسوا کلیان کے بہت سے مسائل ہیں بسوا کلیان کے پرنگ ہے نہیں ہے نہیں ہے پرنگ کی آواز سنتے نہیں ہے نہیں ہے کب سے نہیں ہے خلو آپ کے جمانے سے نہیں ہے آپ سنتے اب ترین ہو نا ترین ہو نا تو ایک اچھے انجن کے ڈرائیور کو چننا بابا چون دی بات ہی آره کون خو بڑکا بھائیشن دیں گا ڈلائی گا ٹرین کی بات کرو ٹرین کی بات کوئی کرتے نہیں اچھا بی جے پی سالے چھے سال سے دلدی میں مطروں ہیں میں نے پرائنلسٹ اور موڈی جی ہے یہ بیدر ڈسٹرک میں دو بار ایم پی ہوگے ٹرین کا ایک لف دے بلتے ہیں وہ ارے بھئی ٹرین لے کے آنا تھا بسوا کلیان میں کچھ نہیں بیمار ہوئے تو بیدر ڈسولا پورے ہیدر آباد جانا پڑتا نہیں پڑتا جانا پڑتا رہا بیمار ہوئے تو بیدر جانا یہ سولا پور جانا ہے ہیدر آباد جانا پھر بھی اوٹ دیتے یہ ہسپتاد ہونا بابا چول بیئے چھوٹا دعا کھانا تو پھول بیئے کم سے کم اب ایم میں بن گئے تو لڑکے انشاءاللہ اوٹاڑا بڑا گورنمنٹ آس کے در یہاں پر تھلا سکتے تیسری بات آپ کو یہاں پہ ہوارے فرس گریڈ کالیج کے سٹوڈنٹ سے بس ہے کہ جانے بچوں کو پڑھانے کے لیے بس تو ہونا نا غریبت نہیں تو بس تو ہونا نا یہ بات ہی نہیں کریں گے کوئی بات نہیں کریں گا خالی انہوں لیلہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میری لیلہ آئی ہے تو میرے پیاروں میری محبت میں تم مر جاؤ گے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے مارد مگر بسوہ کنیان کے دوروں تم تکلیف دے رہے آپ کم سے کم بس تو دالتے تاکہ یہ فرس گریڈ ہے ہمارے بچے بچیا سکول کو کالیج کو جاستو کے اچھا یہاں پر پینے کے پانی کا بھی انتظام نہیں خالی پھوڑے گرم کو آتا پینے کے پانی یہ آپ کے دنیا جی مسائل پھر اس سے ہٹ کے آپ دیکھو آپ کے پاس ماشاءاللہ سے دیر سو قسم کی جڑی بوٹی ہے دیر سو قسم کی جڑی بوٹی ہے پورے بس واقعہ جانگی اگر صحیح ریسرچ کریں تو یونانی آئر ویدت کو فائدہ ہوتا اچھا خوش نہیں کہیں کریں وہ بابا پودانہ تھا جو ساسکرا کے سنا پہ یہ ناچے لے گئے اس سے چھوڑو اس سے چیز کے در چھوڑو اس کو دنیا جاتا دیر سو جڑی بوٹی آئے وہ دیر سو جڑی بوٹیوں جو استعمال کرنے کے لئے آپ کو ایک جڑی بوٹی کو اوٹ دینا اس کا نام مجلی سے تیادو مسلمین خوش نہیں کرتے یہاں پہ ہمارے ہڈاپاٹ بڑا دلی کے بھائی کمیونٹی کے لوگ ہیں ہڈاپاٹ 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 کمیونٹی کے لوگ ہیں ہڈاپاٹ ہڈاپاٹ مہت کتنا خوش میں رلتی ہو گئی تو ان کے بارے میں پربور چاوان جاتے منسٹر کونے کی کونگے منسٹر پربور چاوان صاحب یہ بولے اگر کوئی ہڈاپاٹ برادری کا کوئی جیر گیا تو کیا اسمبلی میں جا کے کسی کا شیف کریں گا داری بنائیں یہ بولے نہیں بولے یہ بڑکا باشن نہیں ہے بلکل بولے سر حالی ہمارے چہرے تو دیکھتے کی چہرے پہ داری سر پہ ٹوپی بڑکا باشن ادھاپاڈی جیہادی انٹی ریشنل انہوں بولے سو ان کے موں سے خون گر رہے موڈیا گر رہے موڈرا گر رہا میں ہمارے ہڈاپاٹ برادری کے لئے وہ شفیل کر رہا ہوں کہ آپ متحدہ طور پر ستنہ اپریل کے دن بابا چودنی کے ہاتھ میں اپنے ورڈ پر استعمال کریے ہم آپ سے وعدہ کرنے کہ انشاءاللہ ہم پورا اچھ کے ساتھ خندے سے خندہ آگا کر آپ کی مسائل کے لئے آپ کے انصاف کے لئے رہے انشاءاللہ پھر ہمارے مراتھا برادری کے لوگ بھی اس اسمبلی حلقے میں بسپا کلیان لڑھتے ہیں برسوں سے ہمارے مراتھا بھائی لوگ رہے ہیں کہ ہم کو ریزرویشن دو مگر ایدور اپا ایسور اپا خالی ملہ پہ لڑھے سالے چھے سو کمر میرے کر دیا میرا کام پچھا نہیں وہ لڑتے لے گھر میں در آیا ایک بھائی لے کس بھاگ جاتا تو دوسرا بھائی جا کر ہوتا امیر کیا بھائی میرا کلو نہ لے کے بھاگ لے ان کا حال یہ ہمارے بھائی بھائی ان کو ریزرگویشن دیجئے حق بنتا ان کا وہ سوشلی ایجوکیشنلی یہاں پر بھائی ان کو ملنا چاہیے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے آپ اور پھر جو کانگریس کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ٹیپو سلطان کے نام سیکس سرکل بنایا جائے بسوہ کلیان بنگلہ میں وہ بھی بھول گئے آپ کیوں نہیں بنا کے بھائی ہم آپ سے وعدہ کر رہے کہ انشاء اندہ ہم تعالی آپ بسوہ کلیان سے آپ یہاں سے ہمارے کینڈی کو کا نیاب کریے ہم ناص سرف ٹیپو سلطان سرکل کے نام سے کھیر بنائیں بلکہ جھانسی کی رانی کا بھی نام رکھیں گے انشاء اچھا اوپر سے لکشمن بول دیئے میں آ رہا ہوں اور یہاں پر ڈیوائیڈ کرنے کی بات کروں گا میں لکشمن ساتھ کی پاٹی سے تُشنا چاہ رہا ہوں آپ نے پورے کھرنا ٹکا میں کرنے پر بھی پابندی کیوں لگائی آپ کون ہوتے میں گھر میں کیا کھاتا ہوں کیا پہن تا ہوں آپ کو کوئی افتیار نہیں کہ آپ میرے گھر میں جھان کے یا مجھ سے کہیں کہ آپ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کپڑے پہنو یہ بولو یہ مت بولو اس لیے کہ سپریم کورٹ کا جزمنٹ ہے رائٹ ٹو پریویسی کا اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ پریویسی بھارت کے شہریوں کے لیے ان کا بنیادی حق ہے اور پریویسی کا مطلب یہ کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں بشر دیکھ میں خانون نہ میں اپنے گھر میں کچھ بھی کرلوں نہ آپ کو روتے اور ان کے اس فیصلے سے پورے کرنا ٹکا میں پچاس لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں پچاس لاکھ لوگ جس میں ہمارے خوریش برادری کی ایک بہت 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 آدھ وہ تو ان کا اککلپیشن ہے سد برسوں سے سو سا دو سا 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 سے ہوئی کام گر ہوئے آپ پورا ان کو روٹ پہ لالی پورا پورا ان کو برباد کر دیئے اور پھر اس کا سب سے بڑا کسان کسان جو ہو رہا وہ کسان جو جنور خریدتا ہے اور ایک وقت کے بعد جنور اس کو بیشنا پڑتا نیا جنور خریدنے کے لیے آپ جنور بھی کسان سے آپ پورا برادر کو برباد کر دیئے آپ بتائیے پھر غریب کہا جائے گا کیا کھائے گا اور بیف کا جو گوش ہوتا ہے میں کسی دلازاری نہیں کہہ لاؤ میرا ہرگز مطلب یہ نہیں بیف کا جو گوش ہوتا ہے وہ ہی تو غریب کھا سکتا ہے نا اگر آپ بولیں کہ دال مہینی ہے بھارت کا جو غریب ہے چاہے وہ مسلمان ہو دلی ہو آگی واسی ہو ہمارے ہندو بھائی وں بھی غریب ہیں وہ کیا کہیں گے پھر اور میں نہیں کہہ رہا بی جے پی کے لوگ میرے سوال کا جواب دو کہ کرنا ٹکا میں نیشنل فیملی ہلف سروے فورت راؤنڈ ہوا جس میں خود کرنا ٹکا کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ 39% دلی اور آدھی واسیوں کے بچے سٹنٹڈ ہوتے یعنی جو عمر کیوں کا وزن ملا ہوتا وزن نہیں ہوتا کیا کہیں گے دلی آدھی واسیوں کے بچے یا آپ کہہ کی حکومت سرکار کہتی کہ 40% بچے اندر نریش یعنے کھانے کو نہیں ملتا ہوں یہ دلی دادی واسیوں کے اور 56% بچے اینی بکھون نہیں کیا کھڑ گا انہیں دل دن 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 آپ بتائیے کتنا باز ظلم کرنا ٹکا میں بی جی پی حکومت کر مقصد کیا ہندوطوات کے آئیڈیالوجی کو پروموٹ دیا جائے ان کے آئیڈیالوجی کو پورے گھرنا ٹکا پر مسلط کر دیا جائے اور اس کا نتیہ یہ ہرائی کہ خرید بھوکا مرتا ہے پچاس لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ان کے غلط پیسلے کی وجہ سے اس لیہ آپ کو میں پیل کر ہوں کہ ہندوطوات کی آئیڈیالوجی اچھا بولتے نہ ڈی کے بولتے نہ سدھر آم یا بولتے سب بھائٹ کے دواشا دیکھیں تھالی نہیں بجانا ہے سوچ نہ ہے تھالی بجانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں دیما جب یہاں سے آپ جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک فکر لگ کہ اپنا ٹھکا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی شام نکستہ کی ہوئی دنیلوں میں دھرنا ہوا گرگوڑی تشدد ہوا بچوں کو پکڑا گیا ان پہ کیا خانون لگا دیئے ان لاؤ فل ایکٹیویٹی پری ان ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی پری یہ خانون میں اس باز کی گنجائش ہے کہ ایک سو اسی دن تک آپ ایک شخص کو یا جو بھی پہنے گا جی اپنا رکھ سکتے دیتنشان کتے دن ایک سو اسی دن ایک سو اسی دن مہتے ٹھکے ہوگے چارے کتے مہینے ہوگے کتے چھے مہینے وان ایکٹی رکھ سکتے یہ خانون کون بنائے معلوم آپ کون بنائے خانون معلوم آپ کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی بنائیں دو ہزار آٹھ میں چدا برم ترمیل کریں میں ڈلی میں یوپی حکومت کی تائید کر رہا تھا میں پارجمن میں مقالی پت کیا اس کے خلاف اور دیا آپ جا کے دیکھو یوپی پہ تصمیر ہے بات میں دو آزار انیس جولائی میں عمید شاہ نے اس خانون کو اور گندہ کر دیا بلکل اور ترمیمات لے کر آئے اس ترمیمات میں کیا تھا کہ جنی میں نائی کا کوئی انسپیکٹر بیٹھ کے بول سکتا کہ بسوہ کلیان کا فلا شخص تیرونیست ہے بغیر کوٹ اس کو سزا دیئے کوٹ کسی کو سزا دیئے تو بول سکتے ہم کوٹ سزا دی مجرم ہے انی ایس انسپیکٹر بیٹھ کے ایک بول دیگا فرمان کہ فلا زائد بکر تیرونیست ہے بسوہ کلیان کا اور دوسرا یا تری سوئنٹی نکال اس کے خلاف اجاز دروگا تو لگا دو ان کے اوپر یہ جب فانون پارلیمنٹ میں اس کی مقالفت کرے اس کے خلاف اور دیئے اور میں نے اپنی پارلیمنٹ کی تخریر میں پورے کانگریس کے بیٹھے تے پچپن پچپن انپی میں نے کہا کہ یہ تم لوگوں کی غلطی ہے تم نے یہ قانون بنا رہا آج تم یہاں پر موڈی انپسا کی تائیر کر رہے ہو میں پارلیمنٹ میں کہا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے بڑے بڑے لیڈر ایک ایک سال دو دو سال چار سال جن میں سڑھ آئیں گے تم کو غریبوں کی تقلیق پال ہوگی تو پورے کمریس والے کھڑا ہوگی تو ایسا بولے ہمارے کو کیوں بولے ہم کیوں کیوں کیا بھوٹ کے دونے لے تن کو نہیں بول سکتے وہ ہی خانون پارلیمنٹ میں کانوریس امید شاہ کی تائید کری پارلیمنٹ نے کانوریس پارٹی امید شاہ کی خانون پور زندہ بنا دیا گیا سٹریجن بنا دیا گیا گوگریز کی کانوریس تائید کری آج وہی کانوریس کی بنیاد پر بینیلون کے بچے جیل میں سپڑ رہے میں تشدد کی تائید نہیں کر رہا ہوں مگر یوے پی لگا کیا کانوریس پارٹی سپورٹ کی تو مانوم ہوا کہ دلی میں رام اور شان کی جوڑی ہے اور بسوہ کے لیانے آتے انہیں سیروانی بولتے ہیں بولتا یہ بلتا بی کی آپ کیوں سپورٹ کیے بتا آیا راجعہ سبا میں آپ نے کیوں تائید کی وہی یوے پی کا خانون اتنا گندہ خانون کو میں اگر وکیل کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ اگر یہ بچہ خود ہوگا آپ سے تو کو مطمئن کرنا پڑتا کہ کوئی کیس نہیں لگ سکتا بی میں نہیں ہوتا یہ مگر یہ کام بنا دی کون بنا ہے راہو جانی اور عمیت شان کے ملک اور جانی ہم کو جاتے ہم اس کی مقالبت کی یہ کامر اصلا کی اصول ہے میرے بھائی یہ بی جی پی کا سری کہہ رہا آپ کے سامنے میں اسی لئے میری آپ سے اپیر ہے بلکہ پورے کرنا کا کام ہے آپ کو اپنی ایک خیالت کو بنانا اے میں یہاں پر اپنی مقبولیت میں ضعفہ کرنے کو نہیں آیا ہو میں یہاں پر اپنی ذات کے لئے نہیں آیا ہو اللہ میری نیت کو جاننے والا ہے میں آپ سے اپیر کرنے آیا ہو کہ آپ اپنے اوٹوں سے اپنی پاٹی کو اپنی خیالت کو بنائیے اور ایسا کام کریے کہ جب ہم ہم دنیا سے جائیں گی سب جائیں گے انشاءاللہ ہوتا اسد الدین اوہ رسی بھی جائے گا میری زمین کی غزا بن گا میرے جسم کے ہڈیاں اس زمین کی مٹی میں گل جائیں گے مگر میری نیت یہ ہے جب کبھی بھی اللہ میری زندگی مجھ سے جھین لے اللہ کا حق ہے وہ اللہ ہی کرنے والا مگر میرا مقصد ایکی ہے ہم میرے تمام منرسی رفقہ کا مقصد ایکی ہے کہ ہم چلے بھی جائیں گے تو آپ کے پاس آپ کے لئے لڑنے والا ہو آپ کی خیالت ہو آپ کی آواز آپ کی تکالیف کو کوئی بیان کرنے والا ہو کوئی نوجوانوں کے حمدوں کو کہ درو مت حمد سکان کرو ہمارے بچیوں کو کوئی دلاسہ دلائے کہ بھڑو میرے بچیوں اس ملک میں اس معاشرے میں جہز کی لعنت کی پرواہ مت کرو مگر تم تعلیم یافتہ بن جاؤ تا کہ ہماری بچیاں جب تعلیم یافتہ ہو جائیں گی تو طاقت پر ہو جائیں تم بھی خواب دیکھنا شروع کرو یہ خوابوں کو پورا کرنے کا وقت ہے اب آنسو بہانے کا وقت نہیں ہے درنے کا وقت نہیں ہے یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ اگر ان کو اوٹ دیئے تو کیا ہوگا میرے بھائی میرے بزرگوں لوگ آ کر اس جلسے کے بعد آپ سے بولیں کہ کہ صدق دین اویسی فرقہ پرست مندل سگر ازم کو کمزور کرنا چاہتی ہے میں ان سے ایک ہی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہا ہیں انسانیت جب ایک تیرہ سال کا بچہ کسی مندل میں جا کر پانی پیتا ہے تو اس کو گرا گرا کر مارتے آپ تیرہ سال کب پیاسا پانی پینے گیا یہ انسانیت ہے یہ سکلرزم ہے بتاؤ پھر کیا ہے پیرو خان کو روٹ پہ گرا گرا کر مارتے ہیں اخلاف کو مارتے ہیں کل ایک ویڈیو دکھا کلام آج میں کسی کے گھر میں گز کر مار رہے سامان توڑ رہے پولیس آئی تو پولیس کے سامنے مارتے ہیں میں سیریل لوگوں سے چڑھتا ہوں میں اسے جب میرے سے بانت کرتے سکلرزم کی میں کہتا ہوں میں اس سکلرزم کو مانتا ہوں جو سمویدان میں بابا صاحب اپیٹ کرنے بنایا تھا میں تمہارے بھبوس نے سکلرزم کو نہیں مانتا سکلرزم سکلرزم کے نام پہ آکے درائیں گے درائیں گے درائیں گے درائیں گے درائیں گے پاکے موڑی کے پاس چائے پی نہیں کیا بول سکتے اسی لیے میرے عزیز دوست اور حضور میری آپ سنبان گزارش ہے کہ ہم کو اپنے سیلیکشن میں جمہوری طریقے سے عدد ہوتا اللہ جیت ہم کو کامیابی دے گا اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کریں اللہ کچھ اور ہم لڑتے رہیں گے ہم لڑتے رہیں گے پیچھے نہیں اپنے والے دنیا میں کتنی باتیں کہ میں تنہارے